میں پاکستان پولٹری اسسوسییشن کا 13, 14 اور 15 ستمبر 2019 کو لہور میں 21 بین الاقوامی پولٹری ایکسپو کے نقاط پر شکریہ دا کرتا ہوں یہ ایکسپو پولٹری کی اس اہم سندت کے کاروباری حقائق کو اجاگر کر رہا ہے اس کوشش سے اس شعبے میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوش ہی ہوتی ہے کہ پاکستان کا پولٹری سیکٹر افغانستان اور خلیجی ممالک میں مرگی، برائلر، پروسس گوشت، گوشت کی مصنوعات اور پولٹری فیڈ برامت کر رہا ہے سیمینار پولٹری سیکٹر کے مختلف پہلوں کے بارے میں مفید معلومات فرہم کریں گے یہ ایکسپو مختلف بیماریوں اور ان سے بچاؤ کے اقدامات کے بارے میں بھی معلومات فرہم کرے گیا محترم خواتین و حضرات یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں تمام ضروری غزائی اجزاء پر مشتمل متوازن خوراک کی فرامی کا فقدان رہا ہے پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کے لیے جانوروں کی پروٹین کی کمی، صحت کے لیے سنگین خطرہ ہیں یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا پولٹری سیکٹر پاکستان کے لوگوں کو گوشت اور انڈے فرہم کر کے اس خلا کو پورا کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ پاکستان پولٹری اسوسییشن وفاقی وزارت برائے قومی فوڈ سیکیورٹی ان ریسرچ اور صوبائی لائفز راگ دپارٹمنٹ کے تعاون سے پولٹری سیکٹر میں موجودہ نموں کی شراع کی برقرار رکھے گی اور مہنگائی کے لیے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں مدد کرے گی محترم خواتین حضرات مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ پولٹری سیکٹر پاکستان کے زراد کے شعبے کا ایک منظم شعبہ ہے اس شعبے میں سالانہ دس سے بارہ فیصد کی زبردست نموں دیکھی گئی ہے جو اس کی موروسی صلائیوتیوں کی اکاسی کرتی ہے اس سے ملک میں غزائی تحفظ کے زمین میں ان کی ممکنہ کردار کی بھی نشاندہی ہوتی ہے مرگی کے شعبے نے لوگوں کے لیے غزائی پیدوار کے ذریعے قومی مشجد میں حصہ لیا اور ہزاروں افراد کو روزگار فرہم کیا مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پولٹری کی سنت اس شعبے کو درپیش مسائل سے نبٹنے کے لیے ہماری سائنس دانوں کی طرف سے کی جانے والی تحقیق کا بھرپور استعمال کرے گی فیڈ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیدواری لاغت اور بیماری کی وجہ سے امباد کی پولٹری سیکٹر کے چیلنج ہیں ہائیڈو پیراکاڈیم سینڈ روم انیس سو ننوے میں نمودار ہوا اور اس نے برائلر اور برائلر بریڈ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا انیس سو اکانوے میں گمبورا بیماری نے پولٹری اندسٹی کو بری طرح متاثر کیا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی فائیو میں مری اور اپٹاباد میں ایوین انفلونزا کے پھیلنے سے پولٹی سٹرک متاثر ہوا اور اس کے نتیجے میں اسی فیصد امباد ہوئیں اس سے بیماری کی روپ تھام کے لیے ویکسینیشن اور بائیو سیکیورٹی سمیت نئی تدابیر کو نافذ کیا گیا محتدہ وٹنری محتقین نے تحقیقی اور اس شعبے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان ذریعی تحقیقی کاؤنسل ملک میں پھلاو کو روکنے کے لیے ایوین انفلونزا کی نگرانی کر رہی ہے اس سلسلے میں صوبائی لائف سوک ڈپارٹمنٹس کا تعاون بھی قابل تحسین ہے یہ وزارت اور اس کے محکمے پولٹری سیکٹر کی سہولت اور پولٹری سیکٹر کی پیداوار کو بھانے کے لیے ہمیشہ دستیاب ہیں ہم سب بہتر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں موجودہ حکومت نے وزارت عظمہ کے ویژن کے تحت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آنگی سے پولٹری پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے حکومت کم پیداواری افراد کو انڈوں کی روز مرہ ضروریات کے لیے اور کسی حد تک گوشت کے لیے سبسیڈی ریٹ پر اعلیٰ پیداواری چھے پرندوں کے یونٹ اور بارہ پرندوں کے یونٹ مہیا کر رہی ہے میں پولٹری اسوسیشن کو پولٹری سیکٹر کی ترقی کے لیے تمام کامیابیوں اور اکیسویں انٹرنیشنل پولٹری ایکسپرو دو ہزار انیس انیس کے انعقاد پر منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آخر میں جناب کیونکہ میرا جس حسی سے میری نسبت ہے میں بالکل کوئی کانٹریورشل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ حقائق ہیں جو کہ تمام لوگوں کے علمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک پاکستان کو ہر طرح سے نوازہ ہوا ہے اور جیسا کہ سورت رحمان میں بھی کہا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروگے اس ملک میں پچھلے ادوار میں اگر کوئی کمی رہی ہے تو وہ کمی ہماری لیڈرشپ میں رہی ہے اور اس لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی ترجیحات کو پریالیٹیز میں رکھا اور اس ملک اور اس ملک کی عوام کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا لیکن میں بالکل بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے ان کی ان کی ان کی ترجیحات صرف اور صرف پاکستان ہے اور پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں مجھ سے مجھ سے پہلے جو سپیکر حضرات آئے اور انہوں نے آ کر جن چیزوں کے بارے میں فرمایا میں کوئی ایکانومکس نہیں ہوں ایکانومکس کو میں اتنا زیادہ نہیں سمجھتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھانے پینے کی روز مرا کی اگر چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں گی تو ہم تب ہی قابو ڈال سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ جا کے اپنے فائنینس ایڈوائزر سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے باقی جیسے باقی جیسے کہ ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے کہ پچھلی گزشتہ وقت میں سٹنٹنگ گروت ہو یا مل نیوٹریشن ہو یا پاورٹی کے ایلیمنٹ ہو ان کی فگرز میں بہت زیادہ ان میں آئے اجر کی تعداد بڑی ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ کیا جو پچھلی گرنمنٹ گزری ہے کیا انہوں نے اس کو فوکس نہیں کیا یا اس کے اوپر یا اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے ہم لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو چیلنج ہے یہ یہ جو چیلنج آپ نے ہم نے سب نے مل بیٹھ کے اس کا کوئی سیلوشن نکال لے اور ہم نے اپنے ملک کی بہتری کرنی ہے باقی ایگری کلچر سیکٹر جیسا تاکہ شامی شامی صاحب نے فرما کہ ہم لوگ باہر سے ڈالیں بھی ایمپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل آئل چار بلین کا ہم لوگ باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کو پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پچھلے ستر سال میں ان گورمنٹ نے کیا کیا ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ڈیبلیوشن سے پہلے اگری کلچر اور لائف سٹوک کا جو بجٹ اٹھتیس ملین کا بجٹ تھا اس بجٹ کو پچھلی گورمنٹ نے تقریبا پندرہ یا بیس ملین پہ لے آئے کہنے کو تو ہم لو کہتے ہیں کہ یہ ذریعی ملک ہے اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب تک اس ملک کا غریب کاشتکار خوشحال نہیں ہوگا جب تک ایک غریب آدمی خوشحال نہیں ہوگا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے خاص اور پہ ہماری جو ین جنریشن ہے ہم نے اس ملک کی خاطر بڑے بول سٹپ اٹھانے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے جو ممکن ہو سکے ہم لوگ کریں اور ایک چیز کیونکہ میری جس ہستی سے نظمت ہے میں آپ کو کلیئر کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے وہ صرف اور صرف یہ صرف اور صرف یہ ملک کی خوشحالی آپ لوگ آپ لوگ اور ہم لوگ مل بیت کے اس کے اوپر کام کریں گے اور اس ملک کے صحیح طریقے میں ایک جو قائد عظم نے خواب رکھا تھا وہ ملک بنائیں گے بہت شکریہ جی پاکستان پہندہ بار بہت